اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں داریا نیوز میں ہوں رکسانہ خان ناظرین ملک میں سیاسی افراد تفریح اپنے اروج پر ہے ملک آئے روز نئے بہرانوں کا شکار ہو رہا ہے لیکن وقت کے حکمران عوام کو ان بہرانوں سے نکالنے کی بجائے آپس کی نفرت اور لڑائی میں الجے ہوئے ہیں بات کیجئے تحریک انصاف کی تو اس سے قبل شہباز گل آزم سواتی اور اس کے بعد فواد چودی کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے عمران خان کی گرفتاری کی بھی خبر زیرے گردش ہے اس ساری صورتحال پر عوام کا کیا رد عمل ہے آئیے جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ مہنگائی کی طرف تواجہ دیں زیادہ زیادہ گریب عوام اس لیے بہت مہنگائی میں پیسی ہوئے تو آپ اس کی لڑائیں چھوڑنی چاہیے ان کو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ان کو ابھی اگر موقع مل گیا تو ان کو رہنے دیں ابھی جو ان کا پیریوڈ ہے اس کے بعد نئے الیکشن ہوا الیکشن کے بعد جو بھی سیاسی پارٹی آ گیا آتی ہے بس یہ کہیں کہ اللہ پاک سب کو عدیت دیں کہ ملک کو اللہ پاک خیار خیار جیسے رکھیں ان لوگوں کی وجہ سے نہ سب کی لوگوں کی وجہ سے آپ اس کی جنگ لگی ہوئی ہے تو ملک کو غریب آدمی پیسا سے پیسا جا رہا ہے اللہ پاک خیار کرے ہم تو دعا گوئی ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو سب کو اللہ پاک اتنا شعور دے کہ کم سے کم اس ملک کے بارے میں سوچیں جو بندہ غلط ہے تو اس کو تو کرنا چاہیے گرفتار کرنا چاہیے اگر کسی کے خلاف کرپشن آتی ہے جو بھی مملات آتے ہیں ان کو کرنا چاہیے تو کہا یہ مملاتیں سیاسی لوگوں کے باس یہ آپ اس میں لگی رہتے ہیں کبھی ایک چلا گیا کبھی دوسرا چلا گیا ہو نکلنا چاہیے لیکن کیا کریں جی یہ نے اپنی براست بنائی ہوئی ہے ایک آتا دوسری آتے ہیں بس اپنے مملات میں لگے ہوئے ہیں لیکن عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا اب آتا چینی گھی کدھر چلا گیا ہے غریب لوگ بچارے وہ پیس رہے ہیں جس طرح چکی میں آتا پیستا ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے یہ بس اپنے مال بنانے کے چکر میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں گریفتاری ہو گئی ہے ان کی حکومت نے اس سے کچھ کیا ہوگا حکومت نے گریفتار کیا ہوگا ایسے تو گریفتار نہیں کیا ہوگا دوسرا وہ تو پی ٹی آئی مچاتے نہ فسادیں یہاں پر نہ گئی وہ کہیں پر وہ نہیں کام کرتے کام کا اچھے طریقے سے گریشتہ تین چار ساتھ انہوں نے کیا کیا رہا لی انہوں نے اس ملک کا خزانہ خالی کر دیا ملک کو ڈیفالٹ کی قریب پچھا دیا انہوں نے انہوں نے کہا یہ کہاں پہنچ گئی ہے یہ تیرہ جماعتیں کٹھی ہو کر کہ ماملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے یہ تو وہ نہیں ہو رہا ہے اس کو گریفتار کرنا اچھا بلکہ میں تو کرتا ہوں امران کو بھی اندر کرنا چاہیے پوری قیادت کو اندر کرے تاکہ سکون تو ہو دیکھیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو آج ان کی گریفتاری نہ ہوتی یہ تو اللہ پاک کا قرآن پاک میں بھی فرما ارشاد ہے کہ جو آپ کریں گے اس کا نعم البدن ملے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نونلی کے ساتھ ہیں جب پپل پارٹی کے ساتھ ہیں ہم تو اس پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا اترام کرتے ہیں ناظرین یہ تو جانی آپ نے عوام کی رہا ہے عوام کا یہی کہنا تھا کہ اگر سیاستدان اسی طرح ہی اپنی لڑائیوں میں الجے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کا مستقبل اندھیرے کے سوا کچھ نہ ہوگا کیامرامین مبشر علی کے ساتھ رکسانہ خان اداریہ نیوز اسلامواد